اسلام علیکم ناظرین ایکسٹریس یوز کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر اور خبروں میں ہمیں ساتھ حاصل رہے گا مدیہ مسعود اور عصد اللہ خان کا سب سے پہلے ہیٹ لائنز ملالہ کامیاب آپریشن کے بعد پشاور سے راولپنڈی کے فوجی اسپتال منتقل دماغ میں جمع خون اور ہڈی کے ٹکڑے نکال دیئے گئے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ ملالہ کی زندگی کے لیے سات دن اہم ہیں امنہ وارڈی آفتہ ملالہ یوسف زیپر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والی اس کی دیگر دو سہیلیاں کس حال میں ہیں اور اس وحشت ناک حملے نے ان کے عظم کو کتنا متاثر کیا ہے کہ بتا رہے ہیں سوان سے شنیزادہ یہ ہے ملالہ سبزے کے سہیلی کائنات جس کو سیدو شریف ہسپتال سے علاج کے بعد گر بیٹ دیا گیا ہے ملالہ پر قاتلانہ حملے میں کائنات دائی ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی لیکن کائنات اپنے زخموں کو بلا کر سہیلی ملالہ کیلئے دعا گو ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مشن سے کبھی پیچھیں نہیں ہٹیں گے اور علم کی روشنے کو پیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ملالہ کی ایک زخمی ہونے والی سہیلی شازیہ کو سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف کائنات کے والد نے شکوا کیا ہے کہ اب تک کسی بھی سیاسی سماجی اور سرکاری شخصیت نے ان کی بیٹے کی خیریت تک نہیں پوچھی ملالہ اور دگر بچوں پر حملے کے بعد سوات کی پیزاد تیسری روز بھی سوگوار رہی اور دن بر مختلف مقاطبی پکر کے لوگوں کی طرف سے احتجاجی مظاہری ہوتے رہے ہم بہت دکی ہیں ملالہ نے ہمیں ہمت دی ہے ملالہ کا مشن جاری رہے گا ان کی خدمات تو میں یہ کہوں گی کہ وہ علم کے سفیر تھی اور علم پیلانا اور علم آسل کرنا یہ پیغمبری پیشا ہے سوات کی بیٹی ملالہ سبزائی کو پشاور سرہ اور پینڈے منتقل کر دیا گیا ہے حکومت کے اس اقدام پر عوام نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اہل سوات کا کہنا ہے کہ قوم ملالہ کے ساتھ کائنات اور شازیہ کی جلسی ہتیابی کیلئے بھی دعا کرے دوسری طرف ملالہ پر پائرنگ کے واقعہ کے بعد پولیس نے اب تک پچاس اپرات کو شک کی بنا پر گریبتار کر لیا ہے شازیہ اور کائنات بھی اس وطن کی بیٹیا ہے سوات کے لوگ چاہتے ہیں کہ ملالہ کی طرح ان دونوں کی بھی دادرسی کی جائے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز لنگاورہ سوات امن ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسف زائی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والی طالبہ شازیہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ذرائع کے مطابق شازیہ کوکندے کے قریب گولی چھو کر گزر گئی تھی اسے سیدو شریف اسپتال میں ابتدائی تبیہ امداد دی گئی تاہم خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے پشاور میں ملالہ یوسف زیادہ